ایسا دور آیا جب میں بینک رپٹ ہو گیا دیوالیا ہو گیا میرا میری بنائی ہوئی کمپنی گھاٹے میں چلی گئی کرونوں کا کرزہ چل گیا میرا ویفتیقت بینک بیلنز زیرو یعنی شونیا ہو گیا کمائی کے سب ذریعے بند تھے اور سرکار کی طرف سے گھر پر کھڑکی کے چھاپے لگ گئے یہ بات دیرو بھائی کو بتا چلی بینا کسی سے پوچھے یا جانے انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے اور میرے مطر انیل سے کہا اس کا برا وقت ہے اسے کچھ پیسے دے دو انیل نے مجھے آ کر یہ بتایا دیویو سجنوں جتنا وہ دینا چاہ رہے تھے اس سے میری ساری دویتہ اور پریشانیاں ختم ہو جاتی ان کی ادارتہ پر میں بھاوق ہوا لیکن مجھے لگا کہ میں ان کی ادارتہ کو سویکار نہ کر پاؤں گا کشور کی گفر رہی اور کچھ سنکٹ کی دنوں کے بعد سماں بدلہ کام ملنا شروع ہوا اور دیرے دیرے میں اپنے سارے کرزیں اتار پائے ایک شام دیروبائی کے نوازتانسی ایونٹ پر ایک دعوت کے افسر پر مجھے بھی آمند کیا گیا تو اوپر لون میں ایک طرف دیروبائی بڑے اس امیج پر اپنے کچھ مطروں بڑے فائنانشل اور کورپرٹ ورلڈ کے دنیا کے دگجوں کے ساتھ بیٹھے وہ بات کر رہے تھے مجھ پر نظر پڑی تو مجھے بلائے اور کہاں یہاں میرے ساتھ بیٹھو مجھے بڑا عجیب لگا میں نے شما مانگی اور کہاں میں ادھر اپنے مطروں کے ساتھ بیٹھا ہوں وہیں ٹھیک نہیں انہوں نے زد کی اور بیٹھا لیا مجھے پھر اپنی اس دگجوں کی محفل میں انہوں نے کہا یہ لڑکا گیر گیا تھا لیکن اپنے بل پر پھر کھڑا ہو گیا ہے میں اس کی عزت کرتا ہوں ان کا یہ بیوہار اور ان کے وہ شبد میرے لئے اس دھنراشی سے ہزاروں گنا زیادہ مو لیوان تھے جتنا کی وہ مجھے میری سنکر سے باہر آنے کے لیے دینے کے لیے تیار تھے میری سنکر سے باہر آنے کے لیے